موسیقی جی اسلام علیکم کیا حل جالے اچھ کافی ٹائم بات جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے ویڈیو کافی ٹائم بات اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی سی مصروفیات تھی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ دیلی ویڈیو اپلوڈ کروں پر کچھ ایسی مصروفیات ہیں جن کی ویسے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکتا تو انشاءاللہ اب جو ہے ویڈیو دیلی اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا یہ جی مفین کی سالگرہ ہے مفین سے ہمیں بہت پیار ہے تو مفین کی جو سالگرہ ہے نا ہم لازمی سلیبریٹ کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ مفین کی سالگرہ جو ہے بیٹے جو ہے وہ سلیبریٹ نہ ہو اس سے پہلے باقی بچوں کی سالگرہ تھی زیگی کی سالگرہ تھی وہ ہم نے بڑے چھتری کے سلیبریٹ کی اس کے علاوہ زوئی کی تھی سکو بھی کی تھی وہ میں نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ان کا وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو جو کیک نظر آ رہے ہیں یہ پیارا سا خوبصورت سا کیک مفین کی طرح سا کیک ہے مفین جیسا ہی لگ رہے مفین جتنا ہی خوبصورت کیک ہے یہ تو مفین کی بڑے کا کیک ہے یہ جی بہت ہی پیارا پیارا سا خوبصورت سا کیک اور ہم مفین کی جو ہے وہ سالگرہ سلیبریٹ کریں گے اور آج جو ہے وہ کیک کٹ کریں گے مفین کا لانسٹ ایئر جو ہے مفین اور یہ وقت ہی ہم نے کٹھی سلیبریٹ کی تھی بڑے تو وہ بڑی گرینڈ قسم کی بڑی سلیبریٹ کی تھی ہم نے پورا گھر ڈیکوریٹ کیا تھا بلونز وغیرہ فلاورز کے ساتھ بلونز کے ساتھ جس طرح ایک پروپر انسان کے بچے کی یا کسی انسان کے بڑے سلیبریٹ کی جاتی ہے نا ویسے ہی ہم نے مفین کی بڑے سلیبریٹ کی تھی اور ایوہ کی لیکن وہ جو سٹوری ہے بڑی سیڈ ہے وہ پھر آپ کے ساتھ کسی دن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا پروپرلی لیکن تھوڑا سا میں کو بتا رہتا ہوں کہ اس طفعہ ہم نے ویسی بڑے کیوں نے سلیبریٹ کی جس طرح لاسٹ یئر کی تھی ہوا یہ تھا جی ایوہ کو ہم لے گئے تھے کسی ڈاکٹر کے پاس ایوہ کو سویرین مسئلہ نہیں تھا ایوہ کو چھوٹی سی پرابلم تھی تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا انہوں نے فضول قسم کے انجیکشن دے دیئے وہ ہائی ڈوز میں انجیکشن دے دیئے جس وجہ سے ایوہ نہ بچ سکا ایوہ کی بڑے کے دس دن بعد ہی ایوہ کی ایوہ فوتھ ہو گیا ایوہ ایکسپائر ہو گیا وہ ڈاکٹر کی مسٹیک تھی یہ کسی دن آپ کے ساتھ یہ بہت زیادہ لانگ سٹوری ہے سیڈ سٹوری ہے کسی دن اپنی نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ سے التجاہ کروں گا جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کسی اناڑی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر ڈاکٹر آپ کی کیٹ کو جو سمجھتا ہے آپ اس کے پاس جائیں اس ڈاکٹر کے پاس ہرگس نہ جائیں جو فضول کے انجیکشن لگا ہے فضول کی میڈیسن دے آپ کے کیٹ کو کیونکہ کیٹ جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ میڈیسن جو ہے ہائی ڈوز میں میڈیسن نہیں برداش کر سکتی کیٹ کو جو ہے بلکل لائٹ سی میڈیسن دینی چاہیے بلکہ میڈیسن دینی نہیں چاہیے آوائٹ کرنا چاہیے جو ڈاکٹر چیز آپ کو ریکوینٹ کرے سمجھتا ڈاکٹر آپ کو وہی کرنا چاہیے تینکیو سو مچ اللہ پیس